اسلام علیکم میں ہوں سکلین مشتاک آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انفرمیشن دینے جا رہا ہوں پرائمری اور سکینڈری ہیلتھ کیر کی جانب سے جو جوبز کی انانسمنٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں تقریباً ایک ہزار جوبز کی انانسمنٹ کی گئی ہے پنجاب کے مختلف اضلاح میں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے ہم اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اس کے ڈیٹیلز کیا ہیں اور کیا کولیفکیشن ریکارڈ ہے اس میں اپلائی کرنے کے لیے یہ ویڈیو دو عیسیٰ پر مشتمل ہے پہلے اسے میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی جوبز ہیں اور اس کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اور دوسرے عیسے میں اس میں پریکٹیکلی اپلائی کرنا سکھیں گے کہ ہم اس میں پریکٹیکلی اپلائی کیسے کر سکتے ہیں کیا پرسیجر ہوگا اپلائی کا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلے دفعہ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں آپ نے سرچ کرنا ہے جوبز بائی اینٹی ایس جیسی آپ جوبز بائی اینٹی ایس سرچ کریں گے آپ کے سامنے نیچے اوپن اپلیکیشن کا جو لنک ہے وہ سامنے آ جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسی آپ اپن اپلیکیشن پر کلک کریں گے اینٹی ایس سرچ کرنے کے بعد نیچنل ٹیسٹنگ سروس سرچ کرنے کے بعد تو آپ کے سامنے سب سے پہلے جو ہے پرائیمری انسکینری ہیلتھ کے ڈپارمنٹ کی جوبز کی جو اپلیکیشن دی گئی ہیں جو ویکنسی کی اناؤسمنٹ کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گی آپ نے ڈیٹیلز کے اپشن پر کلک کرنا ہے جیسی آپ ڈیٹیلز کے اپشن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ساری جوبز جو ہیں وہ اوپن ہو کے آ جائیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو مین جوبز ہیں جن جوب پہ ویکنسیز آئی ہیں مطلق کہ جس سیٹ پہ ویکنسیز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے سب سے پہلے پریکیورمنٹ افیسر ہے ایڈمن افیسر ہے ہومن ریسورسیز ان لیگل افیسر ہے آئی ٹی سٹیسٹسٹیکل افیسر ہے فائنانس بجٹ افیسر ہے اس کے بعد ڈیٹا اینٹری اپریٹر ہے اور لوجسٹک افیسر ہے اچھا یہ تو ہوگی جو مین جوبز ہیں کوالٹی ایشورنس افیسر ہیں یہ جن پہ سیٹس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اب ہر ڈیوین میں ہر ڈسٹک میں انہی سیٹوں پہ سو سے زیادہ زیادہ ویکنسیز آئی ہوئی ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ کس ڈیوین میں کونسی ویکنسی کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اس کے بعد ہم اس کے لیے پریکٹیکل اپلائی کے طرف جائیں گے یہ ساری ڈیٹیلز لینے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے جو اوپر ایڈوٹائزمنٹ کا اپشن دیا گیا ہے آپ نے ایڈوٹائزمنٹ کے اپشن پہ جانا ہے اور کلک ہیر جو بلو بٹن آپ کے سامنے دیا گیا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایڈوٹائزمنٹ جو ہے وہ اوپن ہو کے آ جائے گی آپ جیسے ہی کلک ہیر کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے پی ڈی ایف جو ہے وہ اوپن ہو کے آ جائے گی آپ نے اس میں دیکھ لینا ہے کہ آپ کے ڈیوین میں آپ کے ڈسٹک میں اس کی کتنی جابز اناؤنس کی گئی ہیں اور کون سی سیٹ ہے جیسے ایڈمن افیسر آئی ٹی این سٹیٹسیکل افیسر ہے اس پہ کتنی جابز ہیں تو آپ کے سامنے یہ اوپن ہو کے آ گئی ہے اس کی ایڈوٹائزمنٹ آپ نے یہاں پہ اپنا دیکھ لینا ہے کہ آپ کے ڈسٹک میں کونسی جابز اناؤنسمنٹ کی گئی ہیں اور آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں یا نہیں کالیفکیشن بھی یہاں پہ دے گئی ہے ڈی ایچ کیو ہسپیٹل اٹک ڈی ایچ کیو ہسپیٹل باولنگر ڈی ایچ کیو ہسپیٹل بکر ڈی ایچ کیو ہسپیٹل چکوال چنیوٹ سٹی اکارہ اکارہ کے ساتھ حافظہ بات جیلم جنگ کھانے وال خوشاب لیہ لوڈران منڈی بہاودین میاں والی اکارہ ساؤڈ سٹی شیخ پورا ٹوبہ ٹیک سنگ بہاری ہسپیٹل کسور جسٹکیسٹ اکارہ ان میں جابز کی یہ اناؤنسمنٹ کی گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چچہ وطنی ڈسکا ٹی ایچ کیو ہسپیٹل اسہ خیل ٹی ایچ کیو ہسپیٹل گوجرہ ٹی ایچ کیو ہسپیٹل کاموں کی ٹی ایچ کیو ہسپیٹل میاں چننوں میں بھی ان جابز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اس کے بعد آپ نے اگر کرنا کیا ہے آپ نے جس جاب پہ اپلائی کرنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا آپشن ہو جائے جائے گا کہ آپ لاؤگن یا سائن کریں اگر آپ کی آئی ڈی پہلے بنی ہوئی ہے تو آپ سائن ان کریں گے اور اگر آپ کی آئی ڈی نہیں بنی ہوئی ہے تو آپ سائن اپ کریں گے یہاں پہ آپ نے اپنی اگر آپ کی آئی ڈی نہیں بنی ہوئی تو آپ نے یہاں پہ اپنی ڈیٹیلز پروائیڈ کرنی ہے آپ نے یہاں پہ اپنا نیم لاس نیم آپ پاکستانی نیشنلٹی رکھتے ہیں یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنا سی این ای سی اپنا موبائل نمبر ای میل نمبر ای میل پروائیڈ کرنی ہے یہاں پہ اور ساتھ میں آپ نے اپنا پاسورڈ یہاں پہ پروائیڈ کرنا ہے تو میری یہاں پہ آئی ڈی نہیں بنی ہوئی تو میں پہلے یہاں پہ سائن اپ کروں گا مطلب کہ اپنی آئی ڈی بناوں گا نٹی ایس کی ویب سائٹ پہ اس کے بعد اس جوب کے لیے ہم اپلائی کریں گے سب سے پہلے آپ نے اپنا پہلا نیم اور آخری نیم بتانا ہے مطلب کہ پہلا نام فرسٹ نیم جو میرا سکلین ہے اور دوسرا نام میرا مشتاق ہے ایک اٹھا سکلین مشتاق لکھا جاتا ہے اس کے بعد سیلیکٹ اپشن کے اپنے بٹن پہ آنا ہے پاکستانی ہیں آپ تو پاکستانی فورنر ہیں تو فورنر کے اپشن پہ آپ نے آنا ہے سی این ای سی آپ نے اپنا بتانا ہے ویڈاوڈ ڈیشیز جو ہے اپنا سی این ای سی آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھتے ہی آپ کو ایک پن آئے گی آپ نے نیچے وہ پن ایڈ کر دینی ہے آپ کے اس کونٹیکٹ نمبر پہ اس کے بعد جب آپ اپنا ایمیل پر آئیڈ کریں گے تو ایمیل کی ویریفکیشن جو ہے آپ کے ایمیل پہ ایک میل آئے گی اس نے آپ نے وہ پٹ کرنی ہے یہاں پہ اور یہ ساری چیزیں کر کے آپ ویریفائیڈ کر لیں گے آپ کی آئیڈی یہاں پہ کریئٹ ہو جائے گی آپ نے اپنا سی این ایسی اور جو پاسورڈ اپنا پٹ کریں گے آپ نے وہ اپنی ساری ڈیٹیلز جو ہیں یہاں پہ اپنے یاد رکھنی ہیں تاکہ جب بھی آپ نیکس جوب کے لیے کسی بھی لیے اپلائی کریں تو آپ اس لیے اپلائی کر سکیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنی اپلیکیشن پہ آنا ہے اپلیکیشن پہ آنے کے بعد آپ نے اپنے تعلیمی کوائیف جو ہیں یہاں پہ پروائیڈ کرنی ہے آپ نے اپنی میٹرک اس کی ساری ڈیٹیلز دینی ہے ایف ایسی مطلب کے انٹرمیڈیئر کی ساری ڈیٹیلز دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اگر گریجویشن کی ہے یا چودہ سالہ ڈگری ہے یا سولہ سالہ ڈگری ہے تو آپ نے اس کی ساری دیٹیل جو ہیں وہ یہاں پہ پروائیڈ کر دنی ہے میں نے اپنی ساری دیٹیل جو ہیں یہاں پہ پروائیڈ کی ہیں یہ سارا پوسیجر میں نے کونفیڈینشل تھا تو آپ کو شوہ نہیں کیا، دیٹیل پروائیڈ کرنا انتہائی آسان ہے اس کے بعد جس جو بکلے آپ نے اپلائی کرنا ہے مری ان سکینڈری ہیلتھ کے ڈپارمنٹ میں جس جو بکلک کرنا ہے اس کے بعد وہ دس سینٹر سیلیکٹ کریں گے کیونکہ کافی زیادہ سینٹر میں یہ جوبز آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسفر اس کا بعد میں نہیں ہوگا تو پہلے ہی آپ اپنی پریورٹی دے دیں تو آپ نے اس میں سے دس سیلیکٹر سینٹر جو ہیں جو آپ کو نزدیک پڑھتے ہیں سب سے پہلے پریورٹی وہ دینی ہے جو سب سے نزدیک ہے آپ کے آپ نے وہ کرنے کے بعد اپلائی کے بٹن پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے فی ووچر جو ہے چار سو اسی رپیہ کا بنتا ہے اور دس رپیہ سیروسی چارجز ہیں چار سو نوی رپیہ جو ہیں آپ اپنے بینک فی جو ہے وہ پی کر دینی ہے اور آپ اس جو آپ کے لیے اپلائی کر سکیں گے سمپل پروسیجر تھا آپ نے کرنا کیا ہے انٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے ویب سائٹ پہ جانے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے اپنی پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے کیونکہ اگر آپ کی پہلے پروفائل نہیں بنی ہوئی تو جوب کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ نے ساری ڈیٹیلز انٹی ایس کو اپنی پروائیڈ کی ہوں جیسی آپ یہ ساری ڈیٹیلز پروائیڈ کریں گے اس کے بعد سینٹر سیلیکٹ کریں گے ٹیسٹ کا سینٹر سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ بینک میں فی پی کرنے کے بعد اس جوب کے لیے اپلائی کر سکیں گے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی جی میل نیچے ڈیسکرپشن میں پروائیڈ کر دی ہے اگر آپ کو اپلائی کرنے میں کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو آپ اس جی میل کے ذریعے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور رابطہ کرنے کے بعد آپ آن لائن اپلائی کر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی